ہائی فرینڈز آج میں کپ سائر اپ کا ریویو کرنے جا رہا ہوں بلگم یکتخانسی کو دور کرنے کے لیے اس میڈیسن کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے چیری کو آف ایل ایس سائر اپ برانڈ نیم سے اہ مارکیٹ میں اپ لفد ہوتا ہے سن فارما سیٹیکلز انڈیسٹریز لیمیڈڈ کے دورہ اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو ہنڈیٹ ایمل کا ایک سائر اپ مارکیٹ میں نائنٹی ایٹ روپیز کا اپ لفد ہوتا ہے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک آ جائیں اور آپ میرے کوئی بھی ویڈیو کو میس نہ کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیرینسز ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے ضرور بتائیں آئیے فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس پروڈکٹ کے کمپوزیسن کے بارے میں تو فرینڈز پر 5 ایمل میں ایمبروکسول 30 میلی گرام سالبوتامول 1 میلی گرام اور گوی فینسین 50 میلی گرام کے ماترہ میں اس سائر اپ میں اپ لابد ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس پروڈکٹ کے کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرینڈز سالبین لس سائر اپ جسے اپکا لیبروٹریز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے جیروٹس ایکس پی سائر اپ جسے اریشٹو فارماسیوٹیکلز پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے ایشٹالین ایکس ایپ سیر اپ جسے سپلہ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے انڈی کوف لس سائر اپ جسے الکیم لیبروٹریز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اور چیری کوف ایل ایس سائر اپ جسے سن فارماسیٹکلز انڈسٹریز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے فرینڈز مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیسن کے ساتھ اپلپ دے کچھ ایسے ڈیفرینٹ برانڈز ہیں جو آپ اس پروڈکٹ کے نہ ملنے کی سکر میں پرچس کر سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملے گا کیونکہ ان کے اندر کا دوسالٹ یا مولیکیول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس پروڈکٹ کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں تو فرینڈز اس سائر اپ کا استعمال بلگم والی خانسی سے رہت پہنچانے میں کیا جاتا ہے یہ گاڑے بلگم کو پتلا کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے خانسی کو دور کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس سے سانس لینا بھی آسان ہو جاتا ہے اس سائر اپ کے لینے سے الیرگی کے لکشن جیسے آنکھوں سے پانی کا آنا چھینک آنا ناک بہنا اور گلے میں جلن ہونا ان لکشن میں بھی آپ کو رہات ملتی ہے بیماری کے لکشنوں سے آرام کے لیے دبا کے سانس ساتھ پریابت ماترہ میں آپ کو گنگونا پانی بھی پینا چاہیے اور گرم نمکین پانی کے ساتھ گراری کرنا چاہیے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس پروڈکٹ کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں تو فرینڈز جی میچلانا الٹی آنا ڈائریا ہونا پیٹ خراب ہونا پیٹ میں درد ہونا الرجک رییکسنس کا ہونا چکر آنا سر درد ہونا اسکین میں ریسز اور ہائپس کا ہونا جھٹکے لگنا دل کی جھڑکن کا بڑھنا مان سپیسی میں کریمپ اور ہردے گرتی کا بڑھنا اس کے کچھ کامل سائیڈ افیکٹ کے روپ میں نوٹ کیے گئے ہیں اس پروڈکٹ کو لینے کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے سلاح لینا چاہیے استعمال کرنے کے پہلے لیبل کی جانچ کرنا چاہیے مابنے والے کپ سے مابنا چاہیے اور اس کے پسچاتی سے پینا چاہیے استعمال کرنے سے پہلے آپ کو بوٹل کو اچھی طرح سے ہلانا چاہیے آپ سرپ کو بھوکے پیٹ یا بھوجن کے پسچات پھل لے سکتے ہیں پرنتو میڈسین کو ایک نشط سمیں پر لیں کچھ سیفٹی فیچرز کے بات کریں اگر تو میڈسین جس سمیں آپ لے رہے ہیں اس سمیں آپ کو الکوہل کا سیور نہیں کرنا چاہیے گربہ بستہ اور اسطن پان کی پیریٹ سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو ڈاکٹر سے پرامرس آبست کریں کڈنی روک اور لیور روک سے جوڑی سمسیاؤں کا سامنا اگر آپ کر رہے ہیں تو ڈوج ایڈزیسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اتا ہے آپ کو انیوارے روپ سے ڈاکٹر سے پرامرس کرنا چاہیے تو فرینڈز یہ تھے چھوٹا سا ریویو میڈسین کے اوپر میں امید کرتا ہوں فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیج ویڈیو پر لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں